دوستو اگر میں آپ سے کہوں اپنی بات سے مکر جانا تو اسے آپ انگریجی میں کیسے بولیں گے یا پھر میں آپ سے کہوں دبی جبان سے کچھ بولنا تو اسے آپ انگریجی میں کیسے بولیں گے نہیں پتا نا تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے شبدوں کو اس طرح کے سینٹنسز کو انگریجی میں کیسے بولا جاتا ہے تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں بلکل اینڈ تک بنے رہیے گا ہیلو ایبریبن اگر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پانچ ایسے فریجز یا ایڈیمز جو آپ کی انگریجی کو بہت زیادہ ایمپروب کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے کی طرف بڑھیں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ٹائم پر اسی طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل جائے کریں ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ابھی کر دیجئے کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تو چلیے سیکھ لیتے ہیں آج کا پہلا فریج ہے to take to one's bed اس کا مطلب ہوتا ہے بیمار پڑ جانا suddenly the old woman took to her bed and passed away اچانک سے وہ بوڑی مہلا بیمار پڑ گئی اور گزر گئی آج کا سیکنڈ فریج ہے to go behind one's word go behind one's word کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات سے مکر جانا he promised me to give me some money but he went behind his words اس نے مجھے کچھ پیسے دینے کا وعدہ کیا لیکن وہاں اپنی بات سے مکر گیا آج کا تھرڈ فریج ہے to be behind something اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز یا بات کا کارن ہونا ایکجامپل دیکھئے there is nothing behind his success but hard labor اس کی سفلتہ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے بس کٹھور پریشرم ہے آج کا فورت فریج ہے to bear the bell to bear the bell کا مطلب ہوتا ہے پراثم استان پانا ایکجامپل دیکھئے she has been praised everywhere for bearing the bell in university examination university examination میں پراثم استان پانے کے لیے اسے ہر جگہ تاریف ملی یا پھر اس کی ہر جگہ پرشنسہ کی گئی آج کا فیپت فریج ہے below once breath اس کا مطلب ہوتا ہے دبی جبان سے ایکجامپل دیکھئے he is timid that's why he spoke below his breath وہاں ڈر پوک ہے اس لیے وہاں ڈبی جبان سے بولتا ہے یا پھر سنکوش کرتے ہوئے بولتا ہے تو یہ تھے آج کے وہ پانچ فریجز جو مجھے لگتا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ important ہوں گے فریجز آپ کو کیسے لگے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائے گا اور اگر آپ فرس ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ٹائم پر اسی طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل جائے کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا کیونکہ آپ کا لائک اور آپ کا شیئر میرے لیے بہت زیادہ ہیلپول رہتا ہے so that's enough for today thanks for watching ویڈیو